اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست تیمون حسین ایوریتنگ فاریو میں آپ کو بلکم کچھ دوستوں کے پچھلے دنوں سے میں کچھ کمنٹس دیکھ رہا ہوں کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یار اس بھئی اس کا سوال کا جواب غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے بھئی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو ویب سائٹ ہے کچھ دن کے بعد یہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو اس کے question answer change ہوتے رہتے ہیں ہیں ٹھیک ہے نا جب یہ آپ کے question answer change ہو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس طرح کیا کریں مجھے ایک message چھوڑ دیا کریں میں آپ کے لئے نئی ویڈیو بنا دیا کروں گا آج یہ میری ویڈیو special اسی لئے ہے چلیں اب آپ کو دکھاتا ہوں جو نئے question answer آئیں اس کے تو میں نے پھل کی ہے آپ کو دکھاتا ہوں نئی ویڈیو بنائی آبدوں کے لئے دیکھیں یہ میں نے بھی فیل کر کے یہ دیکھیں یہ پیج آ چکا ہے اب آپ کے سامنے میں فیل کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ website ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں پہلا question پڑھنے خود ہی آج اس کا آنسا جس طرح دیا ہوا ہے called ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ grammar کے لحاظ سے question answer ہوتے ہیں اس میں آپ نے sentence کو لازمی لازمی رکھنا تھا ہے by the by the times i think books the flight to iceland ٹھیک ہے نا یہ جس طرح بھی ہے جو پڑھنے مشکل ہے تو یہ آپ نے sentence کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنا ہے ٹھیک ہے نا اس میں میں نے call select کیا آپ اس طرح کیا کریں یہ پہلے question دیکھ لیے کہ کون سا question اس کا answer کیا دیا گیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا جس کا call launch اندیا گیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یہ والا اپنے mind میں رکھنا ہے تو نیکسٹ سیکنڈ نمبر آئی اگر خلیجہ آئی دی back to office after i saw the rain ٹھیک نا اس کے لازم پر دیکھیں لکھا ہوا ہے آئی سا دریں اس میں پتا چلتے ہیں کہ یہ جو پاسٹ والا tense use کیا گیا تو اس میں یہ وقت لگے گا ٹھیک ہے نا یہ والا دوسرے کا پہلے والا ہو گیا جی اب تیسرے میں آ جائے جیسٹرڈے خالی جگہ پھر my cycle to school ٹھیک ہے نا یہ یسٹرے کا ذکر ہو گیا کیونکہ اس میں ہم سیکنڈ فارم use کریں گے ڈیفنیٹی یہ باس میں چلا گیا ٹھیک ہے اس میں سیکنڈ use کریں گے ٹیک ٹک 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 نا اس کے سیکنڈ فارم آ جائے گے ٹک 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 ٹنی نیکس پر آتے ہیں یہاں ہم سب کو پتا ہے کہ یوں کے ساتھ کیا لگتا ہے یوں کے ساتھ بھی نہیں لگتا ہے ایم بھی نہیں لگتا ٹھیک نا تو یوں کے ساتھ دیفنیٹلی آر لگے گا تو اس کا آنسر ہوگا ٹھیک نا نیکس پر آتے ہیں ایون تھف کینی بازہ گریٹ رومیٹ جان ہیٹڈ جان ہیٹڈ جان ہیٹڈ جان اس میں کیونکہ وہ ساؤن گاتا ہے وہ انشاوات کے نیچے خد کر آنسر ہوگا ہی نیکس پہ آجیں دا ٹیچر ٹیلز ہر سٹوڈنٹ کو اپنے سٹوڈنٹ کو بتاتی ہے وہ پرامیس دے کیونکہ جو بادہ کرے گا خالی جگہ آگے کوائٹلی پار تھری آورز کہ جو اپنا کام تین گھنٹوں میں آگے خاموشی سے کرتا رہے گا تو اس کو وہ نیکس آسائنمنٹ نہیں دے گی چھے ہیں یہ ویل سٹڈی اس میں سٹڈی کا آپشن آجتا ہے کہ جو سٹڈی خاموشی سے کرے گا اس کو نیکسٹ آسائنمنٹ نہیں ملے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ جو فیچر کی بات ہو رہی اگر فیچر میں ہوگی اس سرح کاملے کرے گا اس کو نیکس آسائنمنٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے ہم پر وڈ چوئیس ہے ٹھیک نا سائنٹس پریپیر دا اب اس طرح یہ کریں اس طرح کے جو پیسٹن ہوتے ہیں جس کی آپ کو سمجھ نہ آجی تو اس کے سرح یہ کریں سٹیکٹ کر کے پاپی کر کے گوگل میں جائیں ٹھیک نا اس کا پیش کر کے اس کو ٹرانسلی کرنے ہیں آپ کی جو بھی لینگویڈز میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ یہاں پہ کون سا لفظ آسکتا ہے کیونکہ جیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو سنٹینس کی سمجھ آجاتی ہے کس فگران لفظ کی مطلب کمی ہیں ٹھیک نا تو یہ جو سارے لفظ لکھے ہوتے ہیں اس کو ون بی ون کر کے ادھر سے آپ ٹرانسلیٹ کیا کریں تو جو مطلب اس کے ساتھ فگر کے ساتھ میچ ہو رہا تو اس کو سلیکٹ کر لیں یہ آپ کامسور ہو جائے گا نیکس پہ آجیں ہر نربوسنس ہے ایڈ آپ پر فون پروف آنٹ ٹھیک نا ہیڈ کے ساتھ یہ دیکھ لیں یہ تھی ان کے ہیڈ آپ کو پتہ کیکہ پرینزنٹ کی پرینزن کے انڈیس جو ٹنس ہے اس کے تیسرے مجھوز ہوتا ہے ٹھیک نا لیزن پر فیکٹ میں ٹھیک نا ایڈا پروف آنٹ ٹھیک نا یہاں پہ ایفیکٹ لکھا ہو ہے آگے ایفیکٹ لکھا ہو جو میں نے سلیکھتی ہے ٹھیک نا ایفیکٹ انفیکٹ ٹھوڑا غور سے پڑے انگلش ٹھیک ہے تو وہ سمجھ جائیں گے ہر نروسنس ہیڈ آپروف آنٹ ٹھیکٹ ایکٹ کرتی ہے کہ اس پہ آن ہر ایبیلٹی اس کی ایبیلٹی پہ ٹھیک نا ٹھیک نا ایٹس افیکٹڈ می ٹو یہ مجھ پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں افیکٹ کوتا ہے اثر افیکٹ وہ ہوتا ہے جو اس کے خود پہ اثر ٹھیک نا ایفیکٹ ہی ایک جو کو دوسرے بندہ پہ اثر ہو رہا ہے ٹھیک نا یہ چیز ہے یہاں سکان سارا ہے نیچٹ افر آئی موڈ تو میمی ٹھیک نا اب یہاں پہ چیک کر لیں یہاں پہ کیا لے کہا لی کہا لیکن آئی موڈ سیکنڈ فارم جوز کی گئی ہے تو موڈ ٹھیک نا ایمی آئی ہاڈ ٹو گیٹ ہاں پر دوسری فارم یوز کی گیا تو دفنیٹی اگر دوسری فارم یوز آئے گی یہ یوز تو ٹھیک نا ای ہیڈ یہ بھی یہاں پر واضح ہو رہا ہے ٹھیک نا کیونکہ یہ جو پاسٹ کا تیسرہ تین سے اس میں ہیڈیوز ہوتا ہے ٹھیک نا یہ ہے تو گیٹ ایڈیوز تو دا ویڈر ٹھیک نا یوز تو اس ٹو کا مطلب ہوتا ہے بھی یہ یوز آجاتا ہے ٹیلی فارم پتن پلستان تینس کے لیے ٹھیک نا پریزنٹ کے لیے جس لیے یوز تو پاسٹ کے لیے آگے آجا نیکس پہ نیکس میرا پیسٹین ہے مطلب ویب سائٹ کا افترہ پیریڈ آف گروت ٹھیک نا میری ریسٹورنٹ نیڈیڈ مور آگے خالی جگہ ہے تو کانٹینیو ایکسپینڈے ٹھیک نا اونس نے کہا جب ایک کام جب ایک مطلب ایک پیریڈ کیا ٹائم گزرا ہے تو اس کے بعد میری ریسٹورنٹ کو ضرورت ہے کیا کرنے کی ظاہر ہے جب آپ کا کاروبار بڑھ جائے کرتا تو اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے ایکسپینڈی کا کانٹینیو ایکسپینڈے اگر میں تو اس کو زیادہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے گا تو اس کے اپنے کہیں جو ریسٹورنٹ اس کو بڑھانا پڑے گا اس لیے اس کا انسل ہے ٹھیک نا نہیں سمجھا رہی ہو تو مجھے منٹو لفظ لکھتے ہیں بار بار ان کو گوگل میں جا گیا ہے تو آپ کو مرمک بھی پتا چل جائے گا ٹھیک ہے نا صلیب سمجھ گا جو کہ گفتہ کینڈی تو دیف اور جانس میں دے نہیں کہہ سکتے کہ انہیں دیں وہ جادہ ہو جائیں گا ٹھیک نا می مطلب دو بندے ہیں یا وہ ہے یا میں مطلب میت سمجھ سمجھ کر رہے ہیں کہ اس کو بھی دو اور مجھے بھی دوں ٹھیک نا ایک مطلب میں ہوتا ہے گو بھوی کہ مطلب ہمیں ہوتا ہے ٹھیک نا اس کا انسل آجا گا تمشام نہیں ٹھیک نایچ رنگ میری ست لئے ٹھیک رکھتے ہیں پاڑا بھائیڈ بھائیڈ بھی کیا سکتے ہیں ہوا أبل بھی بھی نہیں کہا سکتے ہیں وال جب ہوتا ہے ٹھیک نا بل کہ بھی بیلی بہتی بہتی بہتو زیادہ آردہ چندہ سکی کیسے چیز کو پرفومم کرنا بری بیوڑ کا مطلب ہے مطلب آپ کسی چیز میں اچھی ہو ٹھیک نا اس کلی ہے ایک چیز چیز کو کہ سے اچھی طرح پر فرم کرنا ہو مطلب وہ چیز اچھی اس میں ٹھیک نا تو اس کو ویری ویل سے کریں گے ٹھیک نا سیدیس کا آنسر آجا کہ ویری کے بعد آجا کہ ٹھیک ہے نیکس پر آجائیں ای آجا ہوسٹڈ اپ برث دے خورتی میں نے ایک برث دے بار دکی لاسنڈے اینڈ دا گیسٹ اور مہمانوں نے ٹھیک نا آگے خالی جگہ آگیا ہے وہ آن مائی ہاوس ٹھیک نا اب موگر آپ کوگل میں جائیں گے کہ بار بار اگر آپ مطلب بنتا ہے اس کا کیا مطلب اس کا کیا مطلب اس نے پارٹی رکھے جو اس کے گھر میں اہمان آئیں گے تو وہ پارٹی کے بجائے وہ جس ٹھیک پارٹی رکھ جاتے ڈیفنیٹی ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں ٹھیک نا تو یہ جس کا مطلب بنتا ہے مبارک بات دی ٹھیک نا تو یہ آئے گا اس میں آگا ہے جس ان ٹینس ٹرکچر ٹھیک نا اس میں ہم دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا ٹینس ہے جو مطلب لفظوں کے لحاظ سے جس میں بڑی ای بی سی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے اور کاما اور یہ چیزیں ٹھیک نا صحیح طرح ایجوز کی گئی ہیں اس میں سارے لفظ ہیں آپ ہر ایک چیز کو بار بار دیکھیں کوئی بھی سنٹینس جب شروع ہوتا ہے اس کا پہلا حرف لازم بڑھا ہنا چاہیے ٹھیک نا پہلے اس میں سارے نظر دیکھ لیا کرنے کیا ہے ایسی یہ ہے پہلے پہلے پہ جاتے ہیں تو یہ سی اس میں کہا ہے پہلا بڑا ہے ٹھیک نا پہلا ہے ای آئی آئی مطلب ہے خود کو مینشن کرنا ہوتا ہے جب انگریزی میں جب بھی کسی چیز کو مینشن کیا جاتا ہے جو مطلب خاص ہو تو اس کا وہ پہلا حرف بڑا لکھتے ہیں ٹھیک نا اس میں آئی چھوٹا ہوگا ہے اس کا سی بڑا آگا ہے انڈ آئی اس میں آپ نے خود کو واضح کی ہے یہ بھی ٹھیک آئی لو ہالوین ہالوین خاص تہوار ہے چلو جن کا بھی ہے اچھا بڑا ہے لیکن اس کے انڈ پہ اس نے دوڑ پہ لگا ہے اس لیے یہ نہیں ہوگا سی یہ لاسٹ والا ہے اس میں دیکھنے سی بڑا ہے آئی پہلے اس نے واضح کیا اور انڈ پہ لڑ بھی لگا رہا ہے نیکس پہ آجیں سیم اگلے کوسٹن ہے چوز سنٹینس ریٹن ٹھیک ہے نا اس میں بھی وہی چیزیں دیکھنی پہلے سب سے یہ سی سب کا بڑا ہے پیدا کیونکہ سنٹر نے ہے آپ پیانو لیسن ٹومارو ٹھیک ہے نا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہے اس سنگل کے لیے کرتے ہیں پیانو لیسن ایک مطلب سب کا نام دی گئے پیانو پہلے ایک چیز ہے ٹھیک ہے نا مطلب ہوتا ہے رکھنا یا حاصل کیا ٹھیک ہے نا اب آپ پیانو لیسن ٹومارو اس کا سیکنڈ نام سر آج جائے گا نیکس پہ آجائیں آئی یہاں پہ آئی واکٹ ہوم ہوم کا اس نے اچھ بڑا کر دیا ہوم اگر وہ خاص گھر ہوگا جس طرح کوئی بھی ہے جس طرح پاکستان میں کراچی ہے جس طرح یہ بڑا شہر ہے ٹھیک ہے نا کراچی کا مطلب کوئی جار اپنے گھر وہ اس کا لفظ بڑا لکھئے گا کہ ہوم کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے کسی کا بھی آپ کا بھی میرا بھی کسی اور کا بھی ٹھیک ہے نا اس کے لیے اچھ ہم چھوٹا یوز کریں گے جب کسی خاص نام سے یوز کریں گے جس طرح پہ کوئی دوست ہے علی ہوم اس کے لیے علی کا یہ بڑا آج ہے کہ اس طرح اچھ کا ہوم چھوٹا آنا چاہیے تو یہ سنٹنس غلط ہو گیا اس میں دیکھیں آئی واک ٹھیک ہوم ویت کہہ رہے یہ غلے بندے کا نام اپنے یہ سارا سنتینس آئی واکٹ ہوم بیت کہہ دے اس میں اس نے کے جو ان پہ ہے وہ چھوٹا گیا اس لیے یہ سارا پر فیکٹ اس لیے اس کانسل ہو گیا نیکس پہ آجیں پہ آجیں which of the falling sentences is correctly punctuated وہی چیز ہے ٹھیک ہی کہ نا اس میں ہم نے دیکھنا ہے جو کام میں وغدہ لگے ہوں ہیں وہ ساری جگہ پہ سا ہی لگے ہوں ہیں اس میں ایسے ایوری وان اگر ہم پکڑا دیکھیں ہمارا ایوری وان یہ ٹھیک ہے ہی اس سپیشل سکیلز خاص سکیلز ہیں اس میں سم پیپلز یوز تیم بیری بیل کچھ لوگوں میں سکلز ہوتی ہیں ٹھیک نام اور کچھ لوگوں ان کو خاص مطلب اچھی طرح یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ فکرہ دیکھیں ایک دہا سے ٹھیک ہے ان کے اینڈ پہ ڈوٹ ہے یہ ہر طریقہ سٹھی کرتے ہیں اگر اگر اغلا فکرہ ہم دیکھیں یہ دیکھ اس نے اس میں کاما اور سامی کرنے وقرہ یوز کی ہیں تو یہ فگرہ یہاں پہ یوز ہی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے نا اور اس کو چھوٹ دیں پر پر نیکس پہ آئیں اس نے آگے ان لگا دیا اور اس میں مطلب ہے اس کے آگے اس میں کاما لگا ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی نہیں انسر ہو سکتا اور نیچ سیم بھی اسی طرح ہے اس لئے اس کا ہمارا صحیح انسر ہے جو پہلے والا ہے آپ دوستوں سے پہلے یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ نے جو بھی کوئی سوال میری جب ویڈیو دیکھ کے آپ حل کرتے ہیں اس میں یہ دیکھ لیا کریں کہ جو آپ کے سامنے question آ رہا ہے کیا وہ یہی ہے اس سے related ہے اس سے ملتا جلتا ہے تو پھر آپ اس کا question مطلب جو آنسر اس کا select کر کیا کریں آپ لوگ مطلب دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی انیس کا جو ہے اس کا آپ نے مطلب چوتھا select کیا ہوا ہے تو اس کا چوتھا نہیں صحیح تو اس کا تیسرا آنسر بنتا ہے یہ اس میں میری غلطی نہیں ہے بھائی آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے کہ جناب اس نے کونسا select کیا ہے جس میں ہر طرح سے جو فکر ہے وہ complete ہے اس طرح یہ بھی ہے لاسٹ پر دیکھا کریں اس نے لکھا کیا ہو گئے capitalize ٹھیک ہے نا لفظوں کا لحاظ بھی رکھنا ہے جو بڑے چھوٹے ہیں اور اس میں کاما اور بارا صحیح طرح use کیے گئے ہیں کہ نہیں کیے گئے جب آپ کھانا کھا چکو اس میں کاما یوز کیا ہے وہ ٹھیک ہے کلین یور پلیس یہ فگرہ بالکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس پہ چلتے ہیں اس میں اس کا و چھوٹا ہے یہ فگرہ ہمارا خلط ہو گیا ٹھیک ہے نا when you are done eating جو کھانا کھا چکو یہاں تک ٹھیک ہے کلین یور پلیس پلیس میں اس میں پی بڑا کر دیا یہ مرہ خلط ہو گیا سیاست ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں ہم نے لازمی غور سے دیکھتے رہنا ہے سارے دوستو ویڈیو میں جو روکنے پڑی تھی اچھا نیکس پسٹن جائے جی آپ کا ویچ سنٹینس کون صاحب کا جو پسٹنیاں مطلب جو ہے وہی چیز ہے ٹھیک ہے نا سارے کچھ پہلا فکرہ دیکھیں گا آئی اس میں چھوٹا ہے یہ غلط ہوگی شروع سے اس کا آئی ٹھیک ہے آئی سا مائک مائک ایم بڑا ٹھیک ہے کیونکہ وہ کسی بندے کا نام دے رہا ٹھیک ہے نا مائک رن لائک ڈا ونٹ ٹھیک ہے نا وہ بھاگتا ہے ہوا ٹھیک ہے نا ونڈ آگے جی فگر آپ بلکو ٹھیک کلک نیس کے اینڈ پہ یہ دورٹ نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے یہ غلط ہوگی اگر ہم دیکھیں گے آئی سا مائک مائک اس نے ہم چھوٹا کر دیا ہے یہ غلط ہوگی خیرہ دیکھیں گے آس مائک مائک ایم ٹھیک ہے رن لائک ڈا ونٹ اور ان پہ دورٹ بھی یہ ہمارا سار ہوگا اس طرح نیکسٹ آگے آسٹ ہمارا پسٹن ہے فار کلوٹس فرام اولڈ نیوی یہ دیکھیں نا کسی شاپ کا نام لیا گیا اور اس نے اس لفظ کو چھوٹا لکھا ہوگا یہ نہیں کیونکہ وہ کسی خاص شاپ کا نام لے رہا تھی کہاں جس کی کو چیز کو خاص کرنا ہو یا دکان کو جب کوئی چیز ہے تو اس کو بڑے حرف سے لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا پہلا حرف کا ملکہ ہم بڑا لکھتے ہیں ٹھیک یہ آگا اولڈ نیوی یہ غلط ہو گیا ہے اس میں آئی چھوٹا یہ نہیں ہمارا رہا ہوسکتہ آنسر اس میں آئی ہے شاپٹ فار کلوٹس فرام اولڈ نیوی یہ دیکھیں اولڈ نیوی مطلب وہ پرانی نیوی کی کوئی شاپ ہے اس میں سے وہ خرید رہا ہے اولڈ کا اس نے او بڑا لکھا ہے انکر نیوی ٹھیک نا اس سے پتا چلتا ہے یہ کوئی خاص ایک جگہ کا نام ہے ٹھیک نا آن ڈا سٹور ویب سائٹ ویب سائٹ سے خرید ہے اینڈ پر ڈاٹ ہے یہ فکر ہمارا بھی ٹھیک ہے چلیں ایک دفعہ اس کو سلیکٹ نام دیگر ہے تو نیکس پر دیکھ لیں اس کا ہی چھوٹا ہے یہ شروع سے غلط ہو گئے یہ ہمارا ہو جاتا ہے یہ تیسرا فکرہ ہر لیا اسے ٹھیک ہے یہ سلیکٹ ہم کریں گے یہ یہ مارا انسر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ سارے کے ہے ہمارا ہے یہ کلک کریں گے اب آگے آجاتا ہے اغلا سٹائل گائٹ اس کا اغلا ٹیسٹ ہے دوستوں اغلے ٹیسٹ کے لئے میں انشاءاللہ آپ کے لئے الادہ ویڈیو بناوں گا لیکن جن دوستوں نے مطلب پچھلے ان کی کچھ کمیاں رہ گئی ہیں پویسٹن مطلب آنسر فیل کرنے میں تو وہ میری یہ ویڈیو دیکھیں اپنے آنسر فیل کر سکتے ہیں اور جس کو کوئی بھی مسئلہ ہو ٹھیک ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے لئے اپنا نمبر مطلب فیس بک کا بھی چھوڑ دوں گا ایڈریس تو آپ اس پر مجھے میسے کر سکتے ہیں اور ای میل بھی چھوڑ دوں گا آپ اس پر مجھے میسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھا جواب ملے گا اور باقی آگے بناتے ہیں یہ دیکھیں ٹرانسکرائیڈ میچ پی جاتے ہیں پیج پہ کافی آنسر میں یوٹیوب یوز نہیں کر رہا تھا اور کافی دوستوں کی میسج آبی رہتے ہیں لیکن آج میں فرید تھا میں ان کے چلیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے تو کافی آنسر ملے مجھے میں ان کے چلیں دیکھتے ہیں آج ویڈیو نیو بنا دیتے ہیں یہ دیکھیں ٹرانسکرائیڈ اب وہ ٹیسٹ ہمارا پاس ہو گیا اب یہ نیکس ٹیسٹ ہے اس کے لئے انشاءاللہ میں جلدی ویڈیو بناوں گا اپنوں کے لئے جس سے آپ لوگ یہ ٹیسٹ پاس کر کے آگے جا سکے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اور میری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لئے یہ میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ